ہمیں ایسا دارو نلوم فرنگی مہلے کی پروکتہ سفیان صاحب ہیں ان سے جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو کہا ہے کہ 18 اکٹوبر تک اس پورے میں بحث پوری کر لی جائے اس سے کیا مائنے ہیں اور کس طرح سے دیکھتے ہیں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو یہ بحث ہے رام مندر بابری مسجد پر 18 اکٹوبر تک کمپیٹ کر لی جائے اس کو کس طرح صاحب دیکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ یہ اس ملک کا سب سے پرانا بیواجد مسئلہ ہے اور بار بار اس ایشو کو لے کر ہندو اور مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے اور بڑی سیاست بھی اس معاملے کو لے کر ہوئی ہے اور تمام ہندوستانیوں کی یہ منشہ بھی ہے کہ اس فیصلے کا اور اس معاملے کا جلد جلد حل ہو جائے اس کا نپٹارہ ہو جائے ظاہر ہے کہ اس سے پہلے باتچیت کی بھی کوشش کی گئی اور اس میں بھی کوئی ریزلٹ اور نتیجہ حاصل نہیں ہوا تو اب سپریم کورٹ نے جب اپنی طرف سے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ شروع کی ہے اور ایک اوبزرویشن دیا ہے ایک دشان نردیش طے کیا ہے اور ایک مشورہ دیا ہے کہ تمام پکشکار اپنے تمام دستاویزات کو جلد دست جلد کمپلیٹ کر لیں تاکہ 18 تاریخ تک ہم کسی بھی نشکرش اور کسی بھی نتیجے تک پہنچ سکے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ عام ہندوستانیوں کے لئے بھی ایک اچھا سائن ہے اور علامت ہے کہ اب اس مسئلے کا جو ایک وقت سے بڑا ویوادت رہا ہے اور ہمیشہ اس مسئلے کو بھنانے کی کوشش کی گئی ہے ایک اپنے آخری مقام پر اور آخری مرحلے تک پہنچ گیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے اس سے جو باتچیت اور صلاح کی جو طریقے تھے باتچیت سے وہ ختم ہو گئے راستے نہیں دیکھیں صلاح اگر آپ کہا جائے تو اس سے پہلے بہت مرتبہ صلاح ہوئی ہے اور آپ دیکھ لیں کہ 1990 سے اس صلاح کی شروعات ہوئی اور ابھی بھی صلاح کی کوششیں ہوئیں اور جب جب صلاح کی کوشش ہوئی تو اس میں کنڈیشنل صلاح کی بات کی گئی اور یہی وجہ ہے کہ کوئی نتیجہ اور کوئی ریزلٹ اس کا نہیں نکل سکا تو اب مجھے نہیں لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی بہت زیادہ وقت اب صلاح اور سمجھوتے میں ضائع کرنا چاہیے اس لئے کہ عرصے سے اس پر کوششیں کی گئی ہیں لیکن کوئی ریزلٹ نہیں نکلا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ایک منہ بعد ریٹائر بھی ہو رہے ہیں اس ڈیٹ دیے جانے کے ایک منہ بعد کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب ریٹائرمنٹ سے پہلے اس کا کچھ نہ کچھ فیصلہ آ ہی جائے گا دی امیدیں تو یہی ہیں کہ کم سے کم ریٹائرمنٹ سے پہلے اور جس طریقے سے تیزی سے اس کی سنوائی ہو رہی ہے تمام پکشکار اپنے پکش کو رکھ رہے ہیں اور جس طریقے سے اتحاس میں پہلی بار اتنی تیزی سے اس میں سنوائی کی جا رہی ہے اندوستان کے اندر تو مجھے لگتا ہے کہ ہم آخری نسکرچ تک پہنچنے کی بات کہہ سکتے ہیں اور امید بھی کر سکتے ہیں کہ نومبر سے پہلے پہلے اس کا کوئی فائنل کانکلوزن اور فائنل ڈیسیزن اس کا آ جائے ایک آخری سوال اور جس طرح کی یہ باتچیت بحث کوٹ میں چل رہی ہے جس طرح کی تقریر چل رہی ہے جس طرح کی ثبوت اور جو وہاں پر ڈسکرشن چل رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے جو بھی فیصلہ آئے گا وہ عام لوگوں کو چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سب کو ماننے ہوگا یا اس کے بعد بھی کوئی بھی بھی پیدا ہونے کی استطیق ہے جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو مسلمان اس مسئلے میں پہلے ہی بات کہہ چکے ہیں کہ اس ملک کی سب سے بڑی عدالت جو فیصلہ کرتی ہے چونکہ ہم اس ملک کے قانون سے بات دیں اور ہم اس ملک کے قانون کو مانتے ہیں اس لئے جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ کرتا ہے قانون کی بنیاد پر تحتیوں کی بنیاد پر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو سارے لوگ مانیں گے سرے تسلیم خم کریں گے اور مجھے لگتا ہے کہ جو عام بچاردھارہ کے ہندو بھی ہیں اور جو اس ملک کے کانونسٹیوشن پر یقین رکھتے ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جو اس ملک کی عدالت فیصلہ کر دے گی تو اس سے بڑا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا یہ سفیان صاحب ہے جنرہ کہنا یہ ہے کہ اب اتنی دیری ہو چکی ہے اس لئے صلاح صفحہ کی ضرورت بجائے سپریم کورٹ نے جو دنیدری دیا ہے یہ قابل تاریف ہے اور اس کا جو بھی فیصلہ آئے گا وہ سب کو ماننے ہوگا کہنا میں نیراج کمار کے ساتھ شیوہ انصرواستو لکھ نو